الرحمن و علم القرآن السلام علیکم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات آج ہمارا اسلامیات لازمی کا پہلا لیکچر ہے جو کہ بنیادی عقائد پر مشتمل ہے بنیادی بیسک عقائد بیلیف بیلیف اور کتنے بیلیفز ہیں فائیو بیلیفز آف اسلام یعنی اسلام کے پانچ بنیادی عقائد ہیں تو اس کے لغوی معنی کے ہیں پہلے سمجھنا چاہیے ہمیں عقائد جمع ہے عقیدہ کی یعنی عقیدہ واحد ہے عقائد اس کی جمع ہے جس کے معنی باندی ہوئی چیز گیرہ لگائی ہوئی چیز ٹوٹائی باندھنا یہ آپ کا ایم سی کیوز کا کوئیسن ہے ایک آپشن صحیح ہوگی باندی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز تھری ادھر رانگ آپشنز ہوں گی تو باندی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز ان میں سے کوئی ایک آپشن آئے گا اس کو آپ سرکل کر دیں گے تو لغوی معنی جو ہے وہ کس میں آتا ہے ایم سی کیوز میں آگے چلتے ہیں اسطلاحی معنی یہ دراصل ڈیفینیشن بھی ہوتی ہے اسطلاحی معنی اور یہ آپ کو شورٹ پویسٹن میں آئے گا انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس کے آمال کے محرک ہوتے ہیں یعنی یہ ایسی اپیلنگ چیز ہے نظریات یہ اقائد کہ یہ انسان کے دل پر گھر کرتے ہیں تو انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات پختہ مضبوط اور اٹل سٹرونگ تو پہلے نظریہ ہوتا ہے پہلے تھیوری ہوتی پھر اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے تو یہ نظریات یہ اقائد ہمارے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی اپیلنگ چیز ہے کہ انسان سب سے زیادہ اس پر امادہ ہوتا ہے اس کو ماننے کے لئے تیار ہے یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے سمجھ لیں توحید رسالت ملائکہ آسمانی کتب آخرت آگے اقیدہ کی مثال بیج جیسی یعنی بیج کی طرح ہے یہ آپ کا ایم سی کی وجہ ہے اقیدہ کی مثال بیج کی طرح ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز ہے اور بیج میں جو اخصوصیات ہوں گی وہ ہی پودے میں نمائی نظر آئیں گی یعنی بیج اگر ایک نمبر کا ہے تو پودا بھی ایک نمبر ہی اگے گا بیج اگر دو نمبر ہے اسی طرح پودا بھی دو نمبر اگے گا جس طرح انسانوں میں کالٹیز ہوتی ہیں ایک نمبر ہوتا ہے دو نمبر ہوتا ہے یعنی ہر چیز کی کالٹیز ہوتی ہیں تو اسی طرح عقیدہ کی مثال بیج جیسی ہے اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے جسٹ لائک ہے سیڈ اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے یعنی پلانٹ ہے تو عقیدہ کی مثال یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ جائے گا ہے اور شارٹ پویشن میں اگر آئے تو پھر دونوں آپ لکھیں گے عقیدہ کی مثال بیج کی طرح اور عمل اس سے اگنے والا پودا ایم سی کیوز میں تو علیدہ علیدہ آپ کو آئے گا عقیدہ کی مثال بھی جیسی ہے اور علیدہ سے آپ کو آ سکتا ہے عمل کی مثال اس سے اگنے والا پودہ اگلی ہیڈنگ ہے عقائد کی اہمیت امپورٹنس اور کسی بھی چیز کی امپورٹنس اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء نے تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا یعنی پہلے عقائد درست کی ہے پھر وہ آگے چلے اب عقائد کیا ہیں توحید رسالت ملائکہ اسمانی کتب آخرت یعنی عقیدے کے دبار سے لوگوں کے بہت غلط عقائد تھے شرک بھی کرتے تھے رسولوں کو دل و جان سے مانتے نہیں تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اللہ کی کتابوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے آخرت پر یقین نہیں تھا کئیوں کو تو ان کے عقائد کو پہلے دروس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ میں جب تبلیغ کی تو سب سے پہلے عقائد کو درست کیا سب کے اور ان عقائد میں بھی خاص طور پر توحید کو زیادہ فوکس کیا آپ نے اور عقائد کی اہمیت پر آیت کونسی ہے سورہ بکرہ کی وَلَا كِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَتِي وَالْكِتَابِي وَالْنَبِيِّينَ کہ بڑی لیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر وَالْيُومِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَتِي وَالْفَرِشْتَوْا پَرْ وَالْكِتَابِي اور کتابوں پر وَالْنَبِيِّينَ اور تمام پیغمبروں پر تو یہ عزیز طلبہ و طلبات یہ توجہ کریں لغوی اور اسطلاحی معنی کٹھے بھی آسکتے ہیں آپ کو شورٹ پیشن میں اس میں وہ سوال کیسے ہے گا بنیادی عقائد سے کیا مراد ہے اس صورت میں آپ لغوی اور اسطلاحی معنی دونوں لکھیں گے اور الہدہ سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا لغوی معنی آپ کو الہدہ بھی آسکتے ہیں ایم سی کیوز میں اور اسطلاحی معنی الہدہ شورٹ پیشن میں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر ون اس کو توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں لکھ کے بھی اس کی پریکٹس کریں گوڈ پریزنٹیشن ہونی چاہیے تو جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنے اچھے آپ کو مارکس ملے میں گے بورڈ میں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ